شمبو مہدیو شمبو مہدیو رشی کے اس سے ہم تین دوستوں نے بس لیا جوشی مٹ کے لیے اور پھر رات جوشی مٹ میں گزاری اگلے دن صبح ہم لوگ جوشی مٹ سے دیوگرام کے لیے ایک شیرنگ ٹیکسی میں نکلے شمبو مہدیو شمبو شمبو سو گائز ہم تینوں دوست چل پڑے ابھی کلپیشور کی اور جوشی مٹ سے کلپیشور کے لیے آپ کو شیرنگ ٹیکسی مل جاتی ہے جو 80 to 90 روپیز لیتا ہے اور آپ کو دیوگرام گاؤں کے پاس یا ارگم گاؤں کے پاس چھوڑتی ہے وہاں سے آپ کو ایراؤنڈ ہاف این آر کا ووک ہے وہ نورمل پلاٹ فارم ہے نہ ٹریکین یا نہ کچھ شمبو مہدیو شمبو مہدیو شمبو مہدیو شمبو سو گائز ایراؤنڈ آر لگا ہم لوگ کو دیوگرام پہنچنے کے لیے یہ دیوگرام کا ویو ہے دیوگرام is very beautiful یہاں پر آپ لوگ آ کے سٹے بھی کر سکتے ہو بہت اچھے اچھے ہوم سٹے ہیں اور یہاں سے ویالی کا ویو کلاوڈس اگدم آپ کے سامنے اتنا خوبصورت نظارہ ہو رکھا ہے یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ برٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں اور چیڑیوں کی آواز بہت بہت صحیح ہے یہ جدہ مہدیو شمبو مہدیو آپ لوگ کو دیوگرام میں بہت سارے ہوم سٹے سے جہاں پر آپ بہت ہی چیپ میں رہ سکتے ہو 300-400 روپیز میں آپ کو روم مل جائے گا شمبو مہدیو شمبو مہدیو شمبو مہدیو شمبو کلپ گنگا کلپ گنگا نام اور یہ کہاں سے آ رہی ہے دویگرام میں بھائی ہے دویگرام میں بہت سارے ہوا جہاں پر رہت سارے کچھا ہے گھرام میں رہت سارے ہیں شمبو مہدیو شمبو شمبو مہدیو 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 شمبو شمبر مہاتفی شمبو مہدیو 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 جو بھگوان کو سب سکریہ ہے وہ کے دارخند ہے یہ پورا جو جانا جاتا ہے ہمارا جو اتراخند یہ یہ کے دارخند کے نام سے جانا جاتا ہے بھگوان نے بولا میرا کو كے دارخند سب سکریہ ہے اور کے دار کھنڈ میں میرے کو یہ پانچ بگرہنے بھگوانے کی کے دارم مردیم چاں تنم ردہ کلپا اور ان چاروں کے دار پانچوں کے داروں کے جو سچی لسٹہ سے کہہ کے جو ان کا جیان اور ان آسانہ میں پہنچتے ہیں ان کے سوست پاپوں سے وہ مکتہ ہو جائیں اگر یہ چار کے دار نہ کر پائیں اگر پانچ کے دار کر دی تو پانچوں کے دار سروہ پاپ کناس جتنے پاپ ہوئی کہ ہم نے ہونا ہمیں چاروں کے داروں کا افترابت ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو اسٹان ہے یہ سری کا اسٹان ہے سرسطہ لکشمیشہ پتیاں بہراتے یہاں سے سری اور کلپا لکش یہ کسی اسٹان تے رابت ہو جائیں اور یہ گھوپا کے اندر کیونکہ ہمارے پانچ کے دار ہیں پانچ کے داروں میں تین کے داروں کے بسال کا یہ مندر ہے کیونکہ دو کے دار جو رودنات یہ ایک آنند وہاں مکھ بگڑا کا پوزن ہوتا ہے اور جو کلپنات یہ جٹا بگڑا کا یہ دونوں بگڑا بھگوان کے گھوپا کے اندر بڑا جو یہ مندر ہے یہ کلپوں کا ہے یہ پانچوں کا نیرمت مندر ہے کسی نے جو ابھی اس پہ کوئی جو بہاری جو کلا ہو نہیں یہ پانچوں نے سو مندر ہے یہاں پہ یہ پانچوں نے جب گروہ حتیا برم حتیا اس سے جب ستوپند کی آترا پہ نکلے تھے ہو اپنے بدری کا سامس کو پانچے تو اسی استان سے گئے ہو تو انہیں بھگوان نے درسن نہیں کیا پھر کے دانات میں جاتا ہوں تو کسٹ بھاگ میں ان کو درسن درسن اور اس راوڑ ماس میں جو یہاں پہنچتا ہے کیونکہ جو سراؤڑ ماس ہے بھگوان سنکر ماتا پاروٹی کو کہہ رہے ہیں کہ دیوی اس راوڑ ماس کہہ کے جو ایک مینا ہوتا ہے یہ چتوز ماس کے لئے جانا جاتا ہے اس نے بڑے بڑے رسی اپنے بھگوان کی آرادنہ کے لئے اگر ہم پورے تین تو پیسہ سال پردن بھگوان کے سیوال آئی میں نہیں آ سکتے ہیں پوزن نہیں کر سکتے ہیں اگر اس راوڑ ماس میں ایک دن بھی ان پانچوں کہہ داروں میں جا کے پانچوں کہہ داروں میں کسی بھی کہہ داروں میں جا کے آپ بھگوان کا ردرہ شب پوزن کرواتے ہیں ہون جب آدھی آدھی کر دیں سمسطہ کام نہ آئے چاہے کتنا بڑا پاپر بھی کیا ہو سارے پاپوں سے اس کی مکتی ہو جاتی ہے پولے کلپیشور مہادیو کی جے ہر ہر مہادیو 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 تو گائز ابھی ہم لوگوں کو بہت ہی خوبصورت سا درشن ملا پیشور مہادیو کے اتنا اچھا درشن اتنے قریب سے اتنے نزدیک سے اور اتنے دیر تک دل بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا ہے مہادیو کی وہ دیکھائی خوبصورت سا دیر تک